دوستو کیا کبھی آپ نے اپنے ذہانت کے بارے میں غور کیا کہ آپ ذہین آدمی ہیں خوہ نہیں جانتے چلو اگر نہیں جانتے تو مسئلہ نہیں اس ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے والے ہیں اگر آپ ان سوالات کا صحیح جواب دے دیں تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ دنیا کے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو اکل مند اور ذہین لوگ ہوتے ہیں تو چلو دوستو ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے والے ہیں ان سوالوں کے جواب دے کے آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ذہانت کتنی ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں میں تمام نئے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل موسٹ انٹرسٹنگ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ بھر وقت ملتی رہیں اور ایسی دلچسپ معلومات آپ تا کمیشہ پہنچتی رہیں سوال نمبر ایک وہ کون سی چیز ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے لیکن اگر اس کی گردن کاٹ دیں تو وہ دوبارہ چلنے لگتی ہے سوال نمبر دو وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا محل نہیں ہے شیر جنگل کا بادشاہ آپ تین سیب دو والدہ اور دو بیٹیوں میں کیسے تقسیم کریں گے نانی اممہ ماں بیٹی ماں نانی کی بیٹی اس طرح دو بیٹیاں نانی ماں کی ماں اس طرح دو مائے ہو گئی وہ کون سی جگہ ہے جہاں جاتے تو دیس لوگ ہیں لیکن واپس نو لوگ جاتے ہیں موسیقی دوستو وہ کون سی چیز ہے جو زندہ ہو تو دفنا دیتے ہیں اور مر جائے تو نکال لیتے ہیں موسیقی دوستو پاکستان کے کس شہر کا نام لکھتے ہوئے پندرہ نکتے لگانے پڑتے ہیں دوستو انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ساری زندگی ایک ہی سائد کا رہتا ہے آنکھیں دوستو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ نیچے ہی آتی ہے اور اوپر کے بھی نہیں جاتی بارش دوستو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی یہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور سب وہ دوست جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور انفرمیٹیو معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اسے کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے آپ کا مذبان ایسن زیب اللہ حافظ